بڑھتے ہیں اور باعث میسج کی جانب دیکھتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں کہاں سے ہیں اوہ یہ تو آغا حسن ہے اسلام آباد سے آغا حسن نے بڑا عرصہ ہو گیا یار دو دس دو کو فروری کو انہوں نے پچھلا سوال کیا تھا ابھی آج کیا آپ کر رہے ہیں پوچھتے ہیں دیکھتے ہیں بھرکو ٹھیک ہوں سالہ سے بات کریں اسلام آباد سے آگ صاحب ایک بے سے تقریباً چار دن تھی سوئی جی 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 اس کے پسلے ایک تھن میں لو پڑی ہے لو اس کے طے میں نے کوئی علاج بتا دی بھو میری جان اس کا اس وقت تو میں سیف سے علاج بتاتا ہوں ایک چلانک کالی میرچ لے لیں اور ایک پاؤ دیسی گھی اس میں تڑکہ لگا کے وہ اس کو دے دیں بسم اللہ کر کے اگر گی سمجھتے ہیں زیادہ مہنگا ہے سارا کچھ ہے تو روٹی میں ہی لپیٹ کے بے شک تھوڑ اسی آدھی آدھے روٹییں پراتھا بناتے ہیں وہ بنا کے اس میں آدھی چٹانک کے ایک سائے آدھی روٹی کے اندر لپیٹ کے وہ کھلا دیں پھر دوسری آدھی چٹانک جو ہوگی دوسری میں لپیٹ کے وہ کھلا دیں یہ تین دن دیں انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل تین دن ایک ایک چٹانک کالی مرچ دینی ہے اگر دیگی ہے اپنا اور کہیں سے نہیں لینا پڑتا مجھے پتا ہے نا آپ کے حالات کا حالات مجھے پتا ہے اس لیے میں تھوڑا سستا سا آسان سا بتا رہا ہوں اگر گھی مل جائے ہے تو ایک پاؤ گھی میں ایک چٹانک کا کالی مرچ کا کوٹ کے کالی مرچ کا تڑکہ لگا کے وہ پلا دیتے ہیں نیم گرم تین دن کریں انشاءاللہ بالکل اس کی سوزش ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے